بسم اللہ الرحمن الرحیم پر صلی اللہ لی سہاں تمہیں دفئی اور بھی شائع کر سکتے ہیں اور بھی شائع کر سکتے ہیں ایسے توسی آلو طلابہ کے دی کوئی چیز شائع کرتی ہے نہیں جی صحیح ہو گیا چلو جی ٹھئی کہ سانوں گزارش ہے کہ سانوں اندر دا تسی ویزٹ کروا دے بڑی میرے بانیاں سے اپنے ناظرین اپنے درستان بھائیاں ایسی کھانا جانے جن آلے تک کوڈ سٹور نہیں دیکھا کہ کوڈ سٹور اندہ کی ہے جلے بار ہوئی نانو کے چلے اندر بھی شائع کر سکتے ہیں آجو ساڑے نال جی سر کھولیا جی دروازہ تک کوڑو کہندے نے جی تھندہ پتا دروازہ کھڑا تک ایک بری ثندہ آنمی کیونکہ میں اندر تیب در پہلے نظارہ کتا ہے دونوں بات جاک کرامانگا گیا برد جمع ہوئی سی بیلکو جی دیکھ رہو جمع ہو میں اندر نماز چیز میں چاہ رہا ہوتا میرے خاندہ اندر پتو ہے اے کھولے گا اے کھلے گا جی کیمرو میں ساڑا جو سکتے ہیں کیا دس اے کول سٹور جو سکتے ہیں آہ لولی سیزن آجویں جی میرے پیچھے پیچھے تھندک آئے ساڑ جی ناظرین تو اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں کول سٹور کے اندر یہاں پہ ایدگی دھواں آپ دیکھ سکتے ہیں اصل میں یہ دھواں نہیں ہیں کہ یہاں پہ کھول بندہ یہاں پہ سگریٹ پی رہا ہے بلکہ یہ تھندک ہے تھنڈا کی ویسے یہاں پہ دھوان بنا ہوا ہے اور یہ ہے پورا کوڈ سٹور میرا کیمرے مین کیمرے کو گھوکا کے جو ہے وہ آپ کو ادھر ادھر کی ویڈیوز دکھا سکتے ہیں یہاں پہ آلو پڑے ہوئے ہیں انہوں نے رکھے ہیں آہ چاروں طرف جو ہے وہ انہوں نے آلو سٹاک کی ہوئے ہیں جیسے کہ انکل پہلے بتا رہے تھے کہ ہمیں یہاں پہ اور بھی چیزیں سٹاک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اور بھی چیزیں سٹاک ہوتی ہیں لیکن انہوں نے آلو سٹاک کی ہوئے ہیں تو آپ جو نیچے زمین ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی پھٹے لگے ہوئے ہیں تو نیچے مطلب اس کا سکیچ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کو نیچے سے بھی ٹھنڈک ملتی رہے ہیں اور اوپر بھی پھٹے ہیں اس کے بعد یہ تین چار منزلہ ہے اس کے بعد آپ کو جا کے اس کی چھت دکھائیں گے اس کی چھت بنی کس کی ہوئی ہے تو یہ پھٹے لگ گیا ہے تو اوپر پھٹے ہیں اس کے اوپر پھٹے 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 اس کے اوپر پھٹے پھٹے اس کے اوپر پھٹے پھر وہ چھت بکر ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں آجائیں ہیں عزیز آگا آپ کو چاہی سمجھیں کہ ہم جھوٹ بہتے ہیں لیکن کتنی تھنڈک ہے میرے ایک دوست ہے میرے سار سار آجائیں ہم آپ ستارہ بھی کروانا چاہوں گا جی آجائے ناظرین آپ کو ذرا تھنڈک کا نظارہ کرواتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی تھنڈک ہو چکی ہے یہاں پہ انہوں نے نا اصل میں وہ تھرما میٹر نہیں ہوتے وہ لگائے ہوں ہیں وہ آپ کو یہاں پہ ریڈنگ دیں گے کہ اس وقت تمپریچر کتنا ہے اصل میں نے اس کا کافی بار وزر کی ہے تو وہ تھنڈک ہوتی لیکن آپ کی بار جو تھنڈک ہے وہ کچھ زیادہ ہے اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ایک دو دن پہلے بارشے ہوتی رہی ہیں بڑی زیادہ تیز بارشے ہوتی ہیں جی آجائیں سر مرگے گان دی مرے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں پانی گرہ ہوا ہے یہ پانی اسی گئی ہے کوئی پائپ لیکیج نہیں ہوئی بلکہ اصل میں تھنڈک کی بھی سے نا وہ پانی گرہ ہے تو یہ جی الگا ہوا ہے تھرما میٹر یہ دیکھیں اس پہ جوڑا فوکس کیجئے ٹمپریچر اس وقت ہے زیرو سے ون پوائنٹ تھوڑا سو اوپر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سینٹی گریڈ میں ہے اور ساتھ فارا نائٹ ہے ہاں اس کو پکڑا بھی نہیں جا رہا ہے اتنی تھنڈک ہے تو یہ زیرو سے ہلکا سا زیرو سے مطلب ایسے کہلیں کہ زیرو پوائنٹ ون ہے ٹمپریچر زیرو پہ پانی جم جاتا ہے تو بہت زیادہ لو ٹمپریچر ہے اتنی گرمی میں اتنی تھنڈک میں آکے بڑا سکون بھی مل رہا ہے اور سانس جو ہے وہ بھی چل رہی ہے کہتے ہیں کہ زیادہ سانس اگر اس طرح سے بڑھ جائے تو اکھڑ بھی سکتی ہے تو آگے چلتے ہیں آپ کو وزٹ کرواتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ادھر 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 جہاں بھی دیکھو آپ کو علو نظر آئیں گے علوی 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 آؤ سکھاؤں تمہیں علو کا فنڈا علو کا فنڈا یہ دیکھیں ہر طرف بہت بڑا کوٹس ہو رہا ہے میں نے بتایا کہ پچیس ہزار تک یہاں پہ سٹور کر لیتے ہیں اوپر بھی ہے اس کے اوپر بھی اس کے اوپر بھی اور اس کے اوپر خدا تالہ کی ذات ہے نیچے بھی ہے نیچے بھی بہت کچھ ہے آجائیں جی جو جی یہاں پہ آتو کھیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کلی ہے بند ہے میران رسل اے وہ بندہ کو انہیں ہے جیسے جیسے میں کر رہا ہوں والٹوریس یوٹیوب چینل جی آجائیں کھتم ہو گیا کھلاس یہاں پہ اینڈ ہے دی اینڈ ہے مور لگ گیا تھپا یہ ہے جی دیکھ لیں آجائیں اس کو ایک چیز میں دکھانے سے ہوں تو مجھے نظر آئی ابھی آپ نے کبھی فریج لیا ہو آپ نے کبھی ایسی لیا ہو تو اس کے ساتھ آپ کو یہ گتہ ملتا ہے جس کو ہمارے مولے میں تو بچے پکڑ کے دیواروں کے ساتھ گسیٹتے ہیں یہ وہی ہے اصل میں یہ انسولیٹر کا کام کرتی ہے یہ ٹمپریچر کو باہر نہیں جانے رہتی مطلب یہاں پہ جو ٹمپریچر ہے اس کو نہ مزید گرم ہونے دیتی ہے نہ مزید تھنڈا ہونے دیتی ہے مطلب اس کو اندر میں مینٹین رکھنا اس شیڈ کا جو ہے وہ کام ہے یہ چھت پہ بھی لگی ہے پھل زمین پہ بھی ہے دیواروں میں بھی ہے یہ آ جائیں آگے آو سکھا ہوں تجھے کو یہ انڈے کا فنڈا ویسے ناظرین میں سوچ رہا تھا کہ میں جو ہے وہ سنگنگ کا آغاز کروں تو اپنے پیارے پیارے کومنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ میں کروں یا نہ کروں میں نے سنا ہے کہ میری آواز جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے میری آواز میں چادو ہے درد ہے ٹھیک ہے بھائی چوب کردہ بھائی کیوں گستہ کر رہے ہوں آجویں جی آگے چاہتے ہیں آگے چاہتے ہیں بوریوں سے بچ کے کہیں پہ وہ تھوڑا کھا کے نیچے نہ ٹک پینا آپ دیان سے آگے لنگ ہو میرا بھائی آگے لنگ ہو یہ دیکھیں یہاں پہ ریڈ ڈالو بھی ہیں اتنا ڈھنڈا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا بہت زیادہ ڈھنڈا کیا جی یہ ایک اور لگا ہو ہے یہ بھی 0 سے 0.2 اوپر کی جو ہے وہ ریڈنگ دے رہا ہے تمریچر بہت لو ہے آجویں اوپر چاہتے ہیں یہ امنا پوریوں سے چڑھ کے اوپر جانے لگیں پوریوں جو ہیں اس نے اندر ہی لگا ہے یہ ہمیں نظر آ رہی ہیں آجویں 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 گو جی اس وقت یہاں پہ ہم پہنچ جو کہ ہم بلکل اس کے ٹیرس پہ چھت پہ یہاں پہ آپ کو اس کی پوری کے پوری رام کہانی سناتا ہوں دیواروں پہ چھت پہ یہ شیٹ لگی ہے جو ایتا انسولیٹر کام کرتی ہے میرا کیمروین آپ کو فوکس کر کے دکھا سکتے ہیں جی کیمروین صاحب نے فوکس کر دیا یہاں پہ یہ انسولیٹر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اصل میں ہیٹ کو اندر نہیں آنے دیتا یہاں پہ جو کولنگ ہے اس کو مینٹین رکھتا ہے چھت بھی اسی شیٹ کی ہے دیواریں میں اسی شیٹ کی ہے سب کچھ اسی شیٹ کی ہے اور یہاں پہ یہ پائپ لگا ہوا ہے بڑا موٹا ٹوٹا ہوا پائپ ہے چائنہ کھا اس کے اندر سے کولنگ آتی ہے ٹھنڈی ہوایں آتی ہے نیچے موٹر لگیا وہ بھی آپ شیٹ کی ہے تو مزید اس کے بتانے کے لیے یہاں میں میرے ساتھ ایک مہمان موجود ہے جو یہاں گئی ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا سر طرح تشریف لائیے گا ہمارے ناظرین آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں کچھ سوالات سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا موسیقی 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 بھی ہیں میرے ہو جہاں میں موسیقی پہنچا 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 ہے یہ اور hablando ہے. چاہرین ایسی باری جگہ چاہرین اللہ هوی ہے اللہ اور جاتا ہے چنہ板 لہتی ہے جی اٹھ نو سر پیدی بوری ہے میں کوششت کر رہا ہوں گا شاید منداری دے بے تو اچھا ایک اور چیز مجھے یہ بتائی کہ یہ جو چھت ہے جیسے کہ میں نے اپنے دوستوں کو بتا دیا کہ یہ ہیٹ کو گرمی کو اندر نہیں آنی تھی یہ اس کا کام ہے یہ چھت پر لگی دیواروں میں کتنی کو موٹ آئی ہے ہم نے لگائی اس کے اوپر لینٹر شنڈر بھی ہے یا صرف اسی کی چھت بنای ہوئی اس کے اوپر لینٹر کے ساتھ اس کو ترکھا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا جی اور نیچے وہ جو موٹر لگی تھی موٹر کا کیا کام تھا موٹر کا یہ کام ہے کہ سردی پائی آتی ہے مطب carrie وہ پھلا دیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا چلیں جی بہت شکریہ بہت مربانی بہت نوازش ہے آپ کی آجائیں جی اس سے پہلے کہ میری کلفی جم جائیں مجھے دیجئے اجادت تاکہ ہم آپ کو نیچے کا باہر کا ویو دکھا سکیں مطلب یہاں سے اجادت یار موں کیوں بیڑا بنا لیتا ہوں یار کیوں کیوں مطلب کیوں ایسا کرتی ہو تم جی آپ کو نیچے دکھائیں گے موٹر دکھائیں گے اس کے بعد یہاں پہ جو وہ پانی والا سسٹم میں وہ دکھائیں گے دکھائیں گے دنیا خوة کچھ کریں کوئی نظر آ رہے ہیں پورا ہوتے پانی آ چکے بار میں آیا ہم نے ایک باری دھوہاں شام ہے دھوہاں دھوہاں آجو جی کتنی ڈھڈک تھی اندر اور باہر آ کے تپریچر جو آپ کو کتنا اپر محسوس جب ہوا تو کس طرح ہماری کنڈیشن میں بتا نہیں سکتا تیرے پورے موہ پہ پانی ہے اینک پہ پانی ہے آتھوں پہ پانی ہے اور یہ دیکھیں دروازے کے اندر پہ پانی تھا یہ ابھی بھی یہاں پہ پانی مولین ہے اور یہ بھائی نے اس کو لاک کر دیا یہ جیسے گاڑی کے سٹریلنگ ہیں اس طرح یہ لاک ہے جس کو بڑا کلوز کر کے ٹائڈ کر دی جاتا ہے اب اپنی مردی سے اس کو ڈھیلا ٹائڈ کر سکتے ہیں ابھی بھی آپ کو یقین دلاؤں تو میری ناک مکمل تھنڈی ہے تو گرم ہوا جب اندر جاری ہے تو مجھے وہ بڑی عجیب سی پھیل ہو رہی ہے کولنگ ہو اور گیس پروڈیوس نہ ہو ناممکین ہے تو ایسے میں حاج مولا تو یہ جو میٹر لگا ہوا ایسے میں اس کا کام یہ کہ اندر جو ایگزاؤس لگے نا اس کو چلانے کے لیے یہ میٹر مومن لگائیں یہ بٹن لگائیں اس کو جب دباتے ہیں تو وہ ایگزاؤس چل پڑتے ہیں تو اندر جو گیس اور ہوا ہے اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے اور اگر پیڑ کی گرمی نکال دیا تو آپ نے حاج مولا جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلیز کامرمین صاحب جناب میرے محصرم دوست اس کو ذرا دکھائیے گا یہ موٹر یہ مشینری جس کے ساتھ پائٹ لگے ہوئے ہیں یہ اصل میں وہ چیز ہے جہاں پہ جس کو چلا جاتا ہے پورا اندر جو بوٹس اور اس کو چلانے کا سین ہے جو اس کو ٹھنڈا کرنے کا اساتھ کا وہ سارا یہاں پہ ہیں یہاں پہ جو موٹریں لگی ہیں اس کے پیچھے در آئیے کہ میں آپ کو موٹر دکھانا ہے جو موٹر کا سائل ہے آپ اپنے گھر میں اتنی اتنی موٹریں یوز کرتے ہیں پانے ہی چلانے کے لئے یہاں پہ کتنی مڑی موٹر لگی ہے یہ موٹر جب سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ پٹوں کے ذریعے اس مشین کو جلاتی ہے یہ مشین کولنگ پر اور یوز کرتی ہے اس کو پھر پائپ کے ذریعے اس گیس کو جو ٹھنڈی گیس ہو جاتی ہے اس کو پائپ کے ذریعے وہاں پہ بھیجا جاتا ہے اور وہاں پہ آپ کے جو آلو ہے اس کو ٹھنڈا آگیا جاتا ہے یہ جی سلنڈر ہے وہ جس کے اندر گیس آتی ہے میں نے ابھی بتایا کہ وہ جو موٹر ہے میری آنکھیں ابھی بھی ٹھنڈی ہیں میں بتا نہیں سکتا کہ کتنی ٹھنڈکس میں آیا تو جو موٹر ہے موٹر کے اندر میں نے بتایا کہ اس کے چلنے کے بعد اس کے پائپ کے ذریعے سے گیس ٹھنڈا ہوتی ہے گیس کو انتہائی ٹھنڈا کیا جاتا ہے وہ گیس اس سلنڈر میں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جس کی لمحائی کتنی ہے کافی لمحائی ہے یہ کمس کا میرے ساتھ سے چاپائیس میٹر کا تک ہے اور اس کی موٹائی بھی کافی جاتا ہے اس کے اندر وہ گیس ہے اوپر اس کے یہ بہت خوزہ لگے ہوئے ہیں جس کے ذریعے گیس کو کٹرول کیا جاتا ہے یہ میٹر ہے جو اس کی ریڈنگ بتاتا ہے کہ یہاں پہ یہ کتنے پریشر میں موجود ہے گیس اس کے پاس گیس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے کہ مشین اس کو ٹھنڈا کروکے کور سلور میں بھیج دیتی ہے آرے ہیں آپ کو ایک بلی مدد کی چیزی کھان جاتا ہوں جو مجھے کافی دیو سیانکھیں مار رہا ہے یہ ہے موشین دیکھنے میں بلکل علماری جیسی ہے میرے گھر میں بھی بلکل ایسی ہے اس میں میں اپنے کپڑے رکھتا ہوں اس میں بھی میں اپنے کپڑے رکھتا ہوں اس میں بھی کپڑے رکھتا ہوں بلکل ایسی نہیں علماری ہے آپ دی علماری سمجھ کے ہوگے شکلی سکل مائلس کے مگر میرے موزز دوستو جناب اور دیکھنے والے سب ہی مہمانوں یہ کوئی سیور مانی نہیں ہے اس کو کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں آپ کی جو ہے وہ آنکھیں ہی کھلتے ہیں یہ دیکھیں یہ اصل میں الیکٹرک بوکس ہے جس سے پورے کور سلور کو کنٹرول کیا جاتا ہے بڑا خوبصورت سا اس کا سسٹم ہے اس کے اندر وائرنگ ہے ہر چیز ہے فیوز وغیرہ ہے جس سے سارا سسٹم کنٹرول کیا جا رہا ہے یہ ہے اس کا سسٹم پورے چارے جو چاروں اس کے کھانے اس میں سب میں یہی سسٹم لگ ہو اس کے بعد یہ یہاں پر فوکس کیجئے گا ایک چیز آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ مشین ہے یہ مشین ہے اس کی ریڈنگ کے بتا رہا ہے اور یہ ساتھ نے یہاں پر لکھا انہوں نے یہ ڈبلیوز ہے یہ ڈبلیوز ہے یہ پامپ کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ ڈیفیوزر کے لیے ہے اس کے بعد یہ ڈبلیوزر ہے کمرہ مر ایک میں اس کو چلانے کے لیے سارا انہوں نے اوپر لکھا ہو اس کے بعد یہاں پر یہ الیکٹرک میٹر ہے تو یہ میٹر ریڈنگ بھی بتاتا رہا رہا ہے کہ اندر جو ہے وہ وولٹیج کتنے ہیں ایک دو تین چار انہوں نے اپنے حساب سے لگائے ٹھیک ہے پہ ساتھ میں یہاں پر فریکنسی کا بھی آجی یہ فریکنسی کے بارے میں بتا رہا ہے ہرٹس کے بارے میں ہے یہ وولٹیج کے بارے میں اور یہ امپیر کے بارے میں ہے یہ امپیر کو جو آپ کو بتاتا رہتا ہے اور یہ اس کے لوگ وغیرہ لگے ہمیں شکریہ جی اجازت جائیں گے تمام دوستوں سے تمام دوستوں سے تمام بھائیوں سے ان کی بہنوں سے سب سے اجازت چاہتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو نیچے لائک کا بٹن دبائیں اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کریں اگر بہت زیادہ پسند آگی تو اس کو دوستوں کے ساتھ رشداروں کے ساتھ شیئر کریں لیکن ایک بات ابھی تک آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی لیٹرس ویڈیو سب سے پہلے حاصل کر سکیں اور ساتھ میں ہمیں کمنٹس میں یہ ضرور بتایا کریں کہ ہم اپنی نیکس ویڈیو کس کے ریلیڈڈ اپلوڈ کریں تو بہت شکریہ اپنا اپنے دوستوں اور شداروں کا سب کا سہارہ کیے گا بہت جلدہ دنوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ